ہمارے ریپورٹر محمد فاروق کی ریپورٹ کے مطابق تحصیل بھیرا کے چک مبارک پولیس چوکی کے سامنے سیال ٹریڈرز حافظ مقصود سیال کی دکان پر رات کو نامعلوم چوروں نے دکان کی دیوار پھاڑ کر اندر سے کیش اور سمان چوری کر کے فرار ہو گئے حافظ مقصود سیال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جب میں صبح دکان پر آیا تو جیسی ہی میں نے دکان کھولی تو میں نے دیکھا دیوار سے مجھے روشنی نظر آئی اور میں گھبرا گیا دکان کے سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر موجود پولیس چوکی بھیرا کو اطلاع دی گئی وہ بھی موقع پر پہنچ گئے اور موقع واردات کو دیکھنے کے بعد چلے گئے بہت جلد چور پکڑے جائیں گے حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں لوگ بے کر ہو گئے ہیں بچے اپنے والدین سے بچھڑ گئے کئی معصوم دوب کر جان سے ہاتھ دو بیٹے مال مویشی سامان اناجگر کاروبار سب تباہ ہو گیا دل اداس ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہم نے کیسی موت مرنا ہے نہیں معلوم لیکن جو سیلاب سے لڑتے لڑتے زندگی ہار رہے ہیں ان کی مدد کیجئے شاید یہ ہماری باوکار موت کا باعث بن جائے ان کی مشکلات کو سمجھئے اللہ نے زبان دی ہے آواز اٹھائے قلم دیا ہے لکھ کے حصت آت دی ہے اتیا کیجئے اور اگر طاقت دی ہے تو عملی طور پر ان ہلاقوں میں پہنچ کر ان کی مدد کیجئے